پہلا سوال ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ ساتھوے دن اقیقہ ہے تو ساتھوے دن اگر کسی نے اقیقہ نہیں کیا کیا ساتھوے دن کے بعد کبھی اور اقیقہ کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس سسلے میں سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ شریعت نے عقیقہ جو دن تے کیا ہے وہ ساتوہ دن ہے اصل جو ہے ساتوہ دن ہے اور اسی دن عقیقہ کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی مجبوری آگئی کوئی عذر ہو گیا کہ اس وقت اتفاق سے پیسے نہیں ہیں یا آدمی اس دن کسی مصیبت میں فز گیا تو بعد میں جب سہولت ہو جب آسانی ہو وہ عقیقہ کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں نکل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خود عقیقہ کیا جب آب صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے یعنی آب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد کتنی بڑی مدت کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا تو اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے ایک دلیل ملتی ہے کہ عقیقہ اگر بچپن میں نہیں ہو سکا ہے تو بعد میں کیا جا سکتا ہے حتیٰ کی بعد میں نہ صرف والد بچے کا باپ بلکہ بچہ خود بڑا ہو جائے اور اسے لگے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اس کو جانکاری ملے جب اس کو پتا چلے کہ عقیقہ ہونا چاہیے تو اپنا عقیقہ کر سکتا ہے تو یہ بات ہے کہ اگر ساتھویں دن عقیقہ نہیں ہو سکا تو پوری لائف میں جب اس کو موقع ملے عقیقہ کرنا چاہیے لیکن یہ بات دھیان رہے کہ اصل جو اس کا وقت ہے وہ ساتھویں دنیں یہ آپشن نہیں ہے کہ چاہے تو ساتھویں دن کرے یا چاہے تو آگے زندگی میں کبھی بھی کرے جب مرضی کرے ایسا نہیں مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی سہولت کے اطابق جسے نماز کا مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز کا ایک وقت ہے کہ صبح ایک خاص اس کا وقت ہے لیکن اگر کوئی فجر میں سو گیا اتفاق سے یا کوئی مسئلہ ہو گیا فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا تو آگے جب وہ بیدار ہوگا دن میں وہ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن دن میں فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آزاد ہے وہ چاہے تو رات میں صبح اصل وقت میں پڑھے چاہے سو جائے اپنی مرضی سے اور بعد میں پڑھے آزاد نہیں ہے وہ فجر کا ایک وقت تہہ ہے اسی وقت اس کو فجر کی نماز پڑھنی ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا سو گیا بھول گیا کچھ بھی ہو گیا تو بعد میں آپشن ہے کی وہ پڑھ سکتا ہے یہی مسئلہ عقیقہ کا ہے کہ اصل عقیقہ کا جو وقت ہے وہ ساتوہ دن ہے بلا کسی وجہ کے ہم ساتوہ دن سے نکل کے آٹھوے، نوے، دسوے میں نہیں آسکتے ہیں لیکن اگر کوئی عذر ہے تو ہم ساتوہ چھوڑ کے کسی اور دن عقیقہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک بات اور واضح کر دوں کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے ساتوے دن یا چودہویں دن یا یکیسویں دن یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے اس روایت کی بنیاد پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ تین آپشن ہے کہ ہم چاہیں تو ساتوے دن عقیقہ کریں چاہیں تو چودہویں کریں چاہیں تو یکیسویں کریں تو میرے بھائی یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے اس لئے اس روایت کی طرف نہیں جانا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اقیقے کے لیے تین اپشانیں ایک ہی وقت ہے اقیقے کا ساتوہ دن اور ساتوے دن اگر اقیقہ نہیں ہو سکا تو اب یہ نہیں کہ آپ کو لازمی طور پر چودہوے دن جا کر اقیقہ کرنا ہے ساتوے دن آپ نہیں کر سکے اور آٹھوے دن آپ کو موقع مل رہا ہے اللہ توفیق دے رہا تو آپ آٹھوے دن اقیقہ کر لیں نوے دن کر لیں دسوے دن کر لیں چودہوے دن جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ روایت ضعیف ہے تو یہ سوال تھا کہ ساتوے دن کے بعد بھی اقیقہ کر سکتے کی نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب عذر ہو تب کر سکتے ہیں اور جب ساتوے دن کے بعد کریں گے تو اس کے لئے کوئی ڈیٹ تے نہیں ہے چودہ یکیس بلکہ جب آپ کو سہولت ہو جب موقع ملے جب استطاعت ہو جب اللہ کی توفیق ملے فوراں اقیقہ کر کے یہ اقیقے والا جو قرض ہے وہ بچے سے اتار دینا چاہئے امید دے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا